خوری 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 السلام علیکم میں ہوں مشاہد شاہر اور میں نے دوسرا ویلوگ اپلوڈ کر دیا ہے یہ ہے کراچی سے لے کر سپت جانے کا دیفتے رہی ہے اس میں سپت میں بڑا سپس گئے تھے تو اینڈ پیج آگے وہاں بھی ختم ہو جائے گا تو اس کا دوسرا پارٹ جو ہے وہ نیکس ویلوگ میں آئے گا یہ جی کورٹا دربار کے پیج میں نے کھانے والا برگر کھانے اور چاہے کھا 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 وغیرہ یہ کلپٹن بلوگ 2 ہی ہے اینے خوشی اینے خوشی مجھے آج دیکھنی ہوئی سمندر پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں میں دیکھیں آپ کو ایک اور میں مزے کی چیز دکھانے لگا ہوں بہت ہی مشہور دوانہ ہاں یہ تو کلپٹن سے ہم گئے سلنڈر لینے صرف ستر یہ شکر ہے آج سنڈے بھی تھا لیکن رش کم تھا تو پیجت ہو گئی ہے تو کھائے سلنڈر لے لیے ہم نے کلو والا اور باپر جا رہے ہیں کلپٹن دو بائکر جزا اتنا سمان ہے اور یہ جو باکس ایک دکی ہے اس کے اندرم میں سارے کھانے کا سمان اور سٹوک ہو دیا ہے یہ دیکھنے میں چھوڑا سا لگ رہا ہے لیکن بڑا سہے تو بس پیکنگ چل رہی ہے کچھ سامان ہے جو دیکھنا ہے جو میں صبح پہنا ہے وہ الگ رکھیں گے اس کے علاوہ باقی جو یہ بیگ ہیں یہ والا بیگ ہے یہ والے بیگ ہیں اس میں سامان باقی ڈالتے ہیں جتنا کم سے کم لوڈ ہو ہمارے اوپر بیگوں میں بیشک ہو جائے کوئی ڈینشن نہیں ہمارے اوپر گم ہونا چاہیے تاکہ ریلیکس جائیں تین ایک دو تین partes میں نے خرب تین مرڈ کیا کافی ہے تاکہ کافی ہے موسیقی 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 جانا کوئی اب پرائش ہوتے ہیں جوڑا تھے ناشتہ گرفت ہیں پیکنگ گرفت ہیں اور پھر جاتے ہیں آگے ڈے ون سفر کا جا رہے ہیں سفت بیچ یہ تیاری شیاری یہ ناشتہ چل رہے ہیں تو باقی آگے راستے کی بناتا ہوں ویڈیو کو ابھی ہم باپ بلوچستان پہنچ گئے ہیں مدد پہ آپ انہیں پہتے ہیں js 건강 EVP آگے نہتے ہیں ڈیویے ڈیویے انہیں مرسے ڈیویے آپ کو واکتے ہیں گدانی بیچ جو ہے نا یہاں پہ جو گڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں ان کو سکراب کیا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے پیسیز ہیں ڈیڈیز اینڈ جنٹلمنٹ گدانی بیچ یہ پیچھے شپ ہے اور یہ پیچھے شپ ہے جو کہ یہاں پہ ڈسکارڈ کرتے ہیں اور باقی یہاں پیچھے شپ ہے ہمیں تقریباً ایک گھنٹہ اور بیسمنٹ لگے ہیں کراچی سے جہاں بھی ہمارا سٹے تھا کلپٹن میں وہاں سے ایک گھنٹہ بیسمنٹ لگے ہیں اور روڈ ٹھیک ہے لو جستان جب سٹارڈ ہوتے ہیں اس میں تھوڑی سی روڈ پیچ ایک تقریباً آتا ہے تین چار کلومیٹر کا پانچ کلومیٹر کا جو خراب ہے تھوڑا لیکن اس کے علاوہ باقی ٹھیک روڈ ہے ابھی یہاں سے ہم آکے جائیں گے زیرو پوائنٹ سبت بھی جائیں گے تقریباً دھائی سے تین گھنٹے ایک پیچھے لگ جائیں گے ایک اور بات یہاں پہ سگنل بھی نہیں ہے سانے پیلے کو کچھ بھی نہیں ہے جس جگہ بھی یہ شپ ریک ہوتے ہیں اسی سائیڈ ہے جہاں بھی پیکنک پوائنٹ بنا ہوا ایک چیک کریں جی موسیقی 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 ہم ابھی بندر پہنچے ہیں یہ تقریباً کوئی 30 سے 15 کلومیٹر ہے جدانی والے سٹاوپ سے اور یہاں سے بھی ہم فل وغیرہ لے رہے ہیں پھر ہم جائیں گے یہاں سے زیرو پوائنٹ یہ جی زیرو پوائنٹ ہے یہ جو سیدھا گاڑی جا رہی ہے یہ سیدھا راستہ جاتا ہے کوئٹہ اور یہ والا راستہ جاتا ہے گوادر کبھی ہم نے اس راستے پر جانا ہے یہ جی مکران کوسٹل ہائیوے سارا راستہ بہت ہی دھوپ ہے انتہائی زیادہ گرمی ہے یہاں پر بہت ہی زیادہ رات کا بتا نہیں کیا ہوگا آج پہلا کیمپ سٹے ہوگا سابت بیچ پہ وہاں کی اپلیٹ وہیں جا کے دوں گا یہاں تو بہت گرمی ہے اب ہاں سلیپ پہنی ہوئی ہے پھر بھی لگ سمجھ گئی ہے ابھی آپ کو ملواتے ہیں ریکستان کے جہاز سے یہ دیکھیں ہاں پی جگہ چھے لگ رہی دی ہم نے کہا یہاں پہ روک کی جاتے ہیں ہاں دسویریں سے سویریں بنا لے ہیں تقریبا ابھی 30 کلومیٹر رہتا ہے پوائنٹ سبت کا جانسٹے ہے انکرمی کے پر ایسے واٹ لگی ہوئی ہے باقی تو آل سیٹ روڈ بہت مزے کہے دیکھیں سارا ایسے ہی ہے ٹوٹل روڈ ایسے ہی ہے جب سے وہ کوسٹر لائیو سٹارٹ ہوگی ہے سبت بیچ کے لیے جو نشان نہیں ہے کسی نے کہا تھا ہمیں دو فلیگ ہیں ابھی دو فلیگ نہیں ایک یہ پول رہ گیا ہے یہ یہی لگا رہے ہیں بس یہاں سے راستہ اندر جا رہا ہے یہ والا اور یہ سیدھا جائے گا دیکھیں میرا خیل ہے اٹھارا کلومیٹر ہے اندر یا پندر ہے اس طرح کر گئے بچ بس ابھی جاتے ہیں اندر دیکھیں گے مین روڈ سے کافی اندر آئے ہیں لیکن راستہ یہ جو ہے نا یہ دیکھیں ایسا ایسا رہا فارغ ترین بہت مشکل ہو رہا ہے بائک لے کے جانا آگے کوئی اور راستہ دیکھتے ہیں بھی جا کے سین ہو گیا بیٹھ دیکھیں بیٹھ دیکھیں بیٹھ دیکھیں بیٹھ دیکھیں خوری 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 یہ جگہ دیکھیں یہ 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 کسی طریقے سے ایک جگہ آگیا ہے یہ 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 بائک ہم پھر ہم بڑی مشکل سے ان کو نکال سامنے گھڑے گی ہیں پھر ہم یہی کم کر لیا ہے ہم ثبت بیج نہیں جا پائے اسی طرح سے کچھ کیچڑ کیچڑ ہو گیا موشش کی جاری ہے کہ ہمیں ایڈوینچر ہو رہا ہے اب تو ایڈوینچر ہو رہا ہے صحیح واری اس وقت وہ مٹی نکالتے ہیں فواری ہو رہی تھے اب تو مزا آ رہا ہے نوڈلز بن رہے ہیں یہ ہم نے دڑوا کھول لیا سارا اس میں ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں کھانے پینے کی نوڈلز ہوں گے اس کے علاوہ خجورے ہیں ہمارے پاس اور کلے شلے تیب تیب ہیں اور بے جار و مددگار ہم پتہ نہیں کہا ہوں اور بے جاری چیزیں پڑی ہوئی ہیں